جی ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس کلاس ہے ہماری آج بیسک بلکل جو ہے وہ شروع سے ہم سٹارٹ کریں گے پچھلی ہماری جو ہے وہ کلاسوں کے اندر ہم نے جسٹ بات کی ہے انپورٹ ڈوائسیں کیا ہیں اوٹپورٹ ڈوائسیں کیا ہیں اس طرح کی تمام انوائرمنٹ ہارڈ ویرز کیا ہیں سوفٹ ویرز کیا ہیں آج سے ہم بقاعدہ طور پر کمپیوٹر کو پڑھنا شروع کریں گے چینل ہمارا موجود ہے اس پر اگر آپ چاہیں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو تمام کلاسیں ہوم کے اندر ویڈیوز کے اندر تمام ویڈیوز اور پلی لسٹ کے اندر آپ کو یہ سارے سیکشنز ورڈ ایکسل وغیرہ علیدہ علیدہ مل جاتے ہیں خیر شروع کرتے ہیں ہم یہاں پر آ جاتے ہیں فرض کریں ڈیر سٹوڈنٹس کے آپ کی ابھی دلچسپی پیدا ہوئی ہے کمپیوٹر کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کمپیوٹر خرید لیا ہے مکینہ کے پاس آپ جائیں گے تو آپ تقریباً جو ہے وہ 8 سے 10 ہزار پر تک ٹوٹل کمپیوٹر کی اسیسریز پر چیز کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو ال سی ڈی لینا ہوگی آپ کو سی پی او لینا ہوگا کی بورڈ ماؤس جو بھی آپ کچھ لینا چاہتے ہیں اس کے بعد دوسرا میتھڈ آپ کے پاس ہوتا ہے اپنے کمپیوٹر کو اسیمبل کرنے کا کہ اس کے پیچھے آپ نے تاریں کیس طرح سے لگانی ہے یہ اگر آپ لگانا سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے ورنہ جو ہے وہ میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس طرح سے کون کون سی تار ہے کس طرح سے اس کو لگایا جاتا ہے کمپیوٹر آن ہونے کے بعد آپ کمپیوٹر کا بٹن دباتے ہیں بلکل ٹی وی کی طرح آن ہونے کے بعد یہ جو ہے وہ اس سکرین پہ آکے رک جاتا ہے یہ جو آپ کو ٹوٹل انوائرمنٹ یہاں پہ نظر آرہی ہے یہاں پہ آکے کمپیوٹر کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے آن ہونے کے بعد اس حصے کو ڈیکس ٹاپ کہا جاتا ہے ہم نے اگاز ہپنے کورس کا جو ہے وہ یہاں سے ہی کرنا ہے کہ ڈیکس ٹاپ کیا چیز ہے اگر آپ سے پوچھے کہ ڈیکس ٹاپ کیا چیز ہے تو کمپیوٹر آن ہونے کے بعد جس ایریا پہ آکے رکتا ہے اس کو ڈیکس ٹاپ کہا جاتا ہے ہوم سکرین بلکل جی یہاں پہ ڈیکس ٹاپ پر اگر دیکھیں تو سب سے جو ہے وہ نمائی چیز آپ کو ایک بڑی ساری تصویر لگی ہوئی نظر آتی ہے جسے وال پیپر کہا جاتا ہے پتہ اس کے بارے میں تبدیل کرنا آتا ہے وال پیپر آپ کو اگر آپ چاہیں تو وال پیپر تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پکچر وال پیپر ہے جب تک یہ پکچر کمپیوٹر کے اندر موجود ہے تو یہ پکچر ہی ہے جب یہ ڈیکس ٹاپ کی مین سکرین پر لگ گئی ہے تو اب ہم اسے وال پیپر دیں گے مختلف قسم کے وال پیپر آپ انٹرنیٹ سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ادر وائز ایک کولیکشن جو ہے وہ مایکرو سافٹ والوں کے پاس بھی بڑی ہوتی ہے یہاں سے جا کے بھی آپ اپنے وال پیپر وغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں تھیمز پورے پورے موجود ہوتے ہیں اس میں آگے چل کے اس کو ہم دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ بھی ڈیفالٹ پر واپس آ جاتے ہیں وال پیپر کے بعد اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہاں پر چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں کوئی بتائے گا کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے آئیکنز بلکل جی آئیکنز اگر آپ کسی بھی آئیکن کو دیکھیں تو یہاں پر آئیکن کچھ اس طرح کا آپ کو نظر آتا ہے دو پارٹ اس کے ہوتے ہیں پہلے حصے کے اندر آپ کو تصویر لگی ہوئی نظر آتی ہے دوسرے حصے کے اندر آپ کو ٹیکسٹ لکھا ہوگا نظر آتا ہے دراصل آئیکن جو ہے وہ ایک پورا پاروگرام ہوتا ہے آئیکن کی مثال ایک پاروگرام کے دروازے جیسی ہے جیسے ہی آپ اس کے کو نوک کرتے ہیں ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ پاروگرام میں چلے جاتے ہیں جس کو آگے چل کے آپ یوز کرتے ہیں آئیکن میں مجود جو ہے وہ ٹیکسٹ بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں اس کی چاہیں تو آپ پکچر بھی بدل سکتے ہیں آگے چل کے ہم اس کو بھی دیکھیں گے تو یہاں پر جتنی بھی مجود چیزیں آپ کو اس طرف نظر آرہی ہیں یہ آئیکنز ہیں کسی بھی آئیکن کے دو پارٹ ہیں پکچر پارٹ اور ٹیکسٹ پارٹ ٹھیک ہو کہ جی اس کے بعد اگر آپ یہاں نیچے آئیں اب یہ آئیکنز کو اوپن بھی ہم کریں گے اس کے بعد یہاں اگر آپ نیچے آئیں تو یہ آپ کو ایک نیلے رنگ کی پٹی یہاں پر نظر آ رہی ہے اس حصے کو ٹاسک بار کہا جاتا ہے ٹاسک بار اب ٹاسک بار کی خصوصیت کیا ہے کہ اگر آپ کسی پروگرام کو اوپن کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر مائی کمپیوٹر کو اوپن کرتا ہوں تو تقریبا ہمارا تمام کا تمام ٹیکسٹ آپ چھپسا گیا ہے لیکن ہمارا ٹاسک بار ہمیں نظر آ رہا ہے ایسے یہ جی ٹاسک بار کو بھی ہم کوکلی ایکسیس کے لئے کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اگر ٹاسک بار کو دیکھنا شروع کریں تو ٹاسک بار کے پہلے حصے کے اندر آپ کو یہ گول بٹن نظر آتا ہے جسے سٹارٹ بٹن کہا جاتا ہے سٹارٹ بٹن کے اوپر کلک کرنے سے سٹارٹ مینی اوپن ہو جاتا ہے اب سٹارٹ مینیوں کے اندر بھی آپ کو کچھ جگہوں پر تیر کے نشان مل جاتے ہیں کچھ اس طرح کے تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں جب آپ اپنا ایرو ان تیر کے نشان کے اوپر ایروز کے اوپر جا کے روکتے ہیں تو اس کے آگے آپ کے پاس ایک لسٹ اپیر ہو جاتی ہے جسے سب مینیوں کہا جاتا ہے سٹارٹ بٹن کو دبانے سے سٹارٹ مینی اوپن ہو رہا ہے پھر سٹارٹ مینیوں کے آگے جو ہے وہ آپ کو سب مینیوز بھی یہاں پر مل رہا ہے یہاں پر آل پروگرام کے نام سے بھی آپشن موجود ہوتی ہے سٹارٹ بٹن کو دبانے سے سٹارٹ مینی اوپن ہو رہا ہے پھر جو ہے وہ اس کے اندر سب مینیوز موجود ہیں مینیو کیا چیز ہے اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا وغیرہ کھانے کے لیے جائیں تو ویٹر آپ کو مینیو رکھ دیتا ہے سامنے کے یہ چیزیں ہماری پکی ہوئی ہیں بلکل اسی طرح سے مینیو آئیٹمز کو کہا جاتا ہے جتنی مین مین آئیٹمز مائیکرو سافٹ والوں کے پاس تھی وہ انہوں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں باقی اگر آپ کو کلکولیٹر یا اس طرح کی کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو آپ یہاں مینیو سے آرڈر کر سکتے ہیں اس کے اوپر کلے کر کے آپ اسے اپیئر کر سکتے ہیں سیدھی سادھی سائنس ہے بلکل اسی یہاں پر بھی اس کا نام مینیوی ہے سٹارٹ بٹن کے اگر آگے دیکھا جائے تو یہاں پر بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے آئیکنز ترتیب کے ساتھ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کون سا پروگرام ہے یہ آپ کے جو ہے وہ ٹاسک بار کا پروگرام ایریا ہوتا ہے اگر آپ کسی پروگرام کو اوپن کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ابھی میں اڈاو فوٹو شاپ کو اوپن کرتا ہوں اڈاو فوٹو شاپ کے اندر اگر میں ورکنگ کرتا ہوں یا کوئی اور کام کرتا ہوں کچھ دیر کے بعد میں کسی اور سافٹوئر کو بھی یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے منیوائز کر سکتا ہوں منیوائز کرنے پر یہ پروگرام آپ کے پروگرام ایریا کے اندر جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ چاہیں جس پروگرام کو اوپن کرنا چاہیں آپ جسٹ اس کے اوپر کلک کر کے اس پروگرام کو جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ورکنگ پر فارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گا جی یہاں پر بے شمار پروگرام اوپن ہے جب تک آپ پروگرام کو یہاں سائٹ سے بند نہیں کریں گے وہ اس وقت تک یہاں سے بند نہیں ہوگا یہ اب میں ان کو بند کرتا ہوں ایک ایک کر کے تو یہ کچھ اس طرح سے کلوز ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ انہیں منیوائز کریں گے تو جن کی تون اسی حالت کے اندر وہ یہاں نیچے موجود رہیں گے آپ کے پروگرام ایریا میں کلیئر ہے جی یہاں تک اچھا ٹھیک ہے جی اس کے اگر آگے دیکھیں تو یہاں آخر میں آپ کو دوبارہ کچھ آئیکن چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس حصے کو سسٹم ٹری کہا جاتا ہے جس میں آپ کے پاس ساؤنڈ کا آئیکن موجود ہوتا ہے آپ اگر کمپیوٹر کا ہول والیم کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں سپیکر سمیت تو آپ یہاں سے کمپیوٹر کا والیم انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اگر آپ بالکل کمپیوٹر کا والیم بند کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی آواز جو ہے وہ نہ آئے تو آپ اس کو میوٹ کر سکتے ہیں میوٹ کرنے سے آپ کسی بھی قسم کی آواز بلے وہ انٹرنیٹ ہو یا آپ کے پاس پر مووی ہو کسی بھی قسم کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی یہ آپشنز ہیں مزید اس کے اندر اس کی پروپٹیز بھی موجود ہوتی ہیں جس کے اندر مزید کنٹرول آپشنز ہیں آگے چل کے ان کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ایک اور آئیکن نیٹورک کے نام سے ہوتا ہے یہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہے یا بالکل اکسیس نہیں ہے بغیرہ بغیرہ یہاں سے دیکھ کے ہمیں جو ہے وہ پتا چل جاتا ہے چھوٹا آئیکن یہاں پر موجود ہوتا ہے مزید اس کے ساتھ ایک چھوٹا تیر کا نشان بھی موجود ہوتا ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو بقاعدہ طور پر سسٹم ٹری آپ کے پاس اوپن ہو جاتی ہے کچھ اہم پروگرام جو آپ بعد میں انسٹال کرتے ہیں جیسے کوئی انٹی وائرس اس میں انسٹال کرتے ہیں وہ بھی آپ کی سسٹم ٹری کے اندر ہی آٹومیٹک جگہ بنا لیتا ہے ادر وائز آپ اس کو مینج بھی کر سکتے ہیں جس چیز کو رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جس کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے اڑا دیں اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھیں تو یہاں پر ڈیٹ اینڈ ٹائم ایریا آپ کو مل جاتا ہے کمپیوٹر کھریدتے وقت آپ کو ساتھ میں ایک گھڑی بھی پروائیڈ کر دی جاتی ہے کلنڈر بھی پروائیڈ کر دیا جاتا ہے آپ کو دوبارہ سے گھڑی کھریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمیشہ اگر آپ سے کوئی وقت پوچھے تو یہاں پر آپ کی کنٹری کے حساب سے ایکو ریٹ ورک جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت میرے پاس جو ہے وہ آٹھ بج کے بیس منٹ ہوئے ہیں جو ہے وہ دسمبر ہے اور 29 تریخ ہے 2021 جو ہے وہ آج ڈے ہے پھر اگر آپ کسی بھی جگہ پر آپ ڈیکس ٹاپ کے کسی بھی حصے میں جا کے جیسے کہ یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم ہی ہے میں اس کے اوپر اگر جا گئے کچھ دیر کے لیے اپنا ایرو روک دوں تو ایک چھوٹی سی بریگ سی جو ہے وہ ایک پٹی نمودار ہو جاتی ہے جس پر مزید ڈیٹین موجود ہوتی ہے دین وغیرہ دکھائی دے رہا ہے اسی طرح اگر میں اپنا ایرو جا کے مائی کمپیوٹر پر روک دوں تو یہ پٹی آگئی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ پروگرام کس بارے میں ہے وغیرہ وغیرہ اسے سکرین ٹپس کہا جاتا ہے سکرین ٹپس مائیکرو سافٹ کی تمام پروڈیکس پر اویلیبل ہوتی ہیں آپ کسی بھی پروگرام کو کسی بھی بٹن کو نہیں جانتے تو آپ اس کے اوپر جسٹ ایرو لے کے جائیں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہنٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ بٹن یا پروگرام کس بارے میں ہوتا ہے سمجھا لیے نا چیز کی تو یہاں پر آپ کے پاس دیکس ٹوپ پر دکھائی دینے والی یہی جو ہے وہ انوائرمنٹس ہیں اگر آپ اپنے بک کو اوپن کریں تو یہاں پر یہی چیزیں آپ کے پاس ڈٹیل کے اندر موجود ہوں گی یہاں پر پیج نمبر ہے میرے پاس 11 جس پر جو ہے یہ چیزیں ایک پکچر کے طور پر جو ہے وہ سمجھائی گئی ہیں کہ یہاں پر آئیکنز کیا ہیں پھر آگے چل کے ان کی ڈٹیل لکھی گئی ہے یہاں سے شروع ہو کے یہ جو ہے وہ تیرہ نمبر پیج تک بلکہ فورٹین نمبر پیج تک نہیں تیرہ نمبر پیج تک یہ آکے یہ آرٹیکل ختم ہو جاتا ہے سکرین ٹپس تا یہی ہماری تقریباً آج کی جو ہے وہ بیسک چیزیں ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں کافی ہے کیونکہ کل ہم ماؤس کو چھیڑیں گے تو پھر ماؤس کے سارے فنکشن ہم اچھی طرح سے اس میں ریڈ کریں گے تو ابھی فی الحال ہم نے آج کی کلاس میں ڈیکس ٹاپ کا مطالعہ کیا ہے کوئی کوئیسچن ہے کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی بچو نصیب کوئی سوال کرنا ہے کچھ پوچھنا ہے تو بالکل پوچھیں آپ تو پرانے سٹوڈنٹ ہیں کوئی چیز نہ سمجھائی ہو دو دفع ہو گیا ہے آپ کا تو یہ سرہ نے ایک مثال انسٹال کی ہے کمپیوٹر میں اگر وہ ہمارے ان کے شو نہیں ہو رہی ہے ایک آئکان جیسے شو ہو رہے ہیں اڈاو فوٹو شوٹ وہ آپ کے نہیں شو ہو رہا اچھے وہ بیٹا ہوتا بتا کیا ہے آپ جب کسی پروگرام کو انسٹال کرتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کا حصہ نہیں ہے جیسے کہ آپ ورڈ کو انسٹال کرتے ہیں پہلے سے کمپیوٹر میں نہیں آپ انسٹال کرتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر نہیں آجاتا دیکسٹ اوپر ہی اپنی جگہ نہیں بناتا کیونکہ دیکسٹ اوپر تو پہلے مقصود چیزیں مجود ہوتی ہیں کسی نے یہاں رکھنا ہے کسی نے نہیں رکھنا یہاں پر تو یہاں آپ نے کرنا کہ ہوتا ہے جب آپ کا سافٹوئر انسٹال ہو جاتا ہے تو آپ نے جانا ہوتا ہے سٹارٹ بٹن میں سٹارٹ بٹن کے اندر آپ کے پاس آل پروگرام سے جو آپشن ہے آپ نے اس کے اندر جانا ہے یہاں پر آپ جو جو چیز انسٹال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر پڑی ہیں جیسے کہ فوٹو شاپ میں نے انسٹال کیا ہے یہاں پر پڑا ہے کوڑل درا یہاں پر پڑا ہوگا یہاں پر دیکھیں مایکرو سوفٹ آفیس کے نام سے بقاعدہ فولڈر بن گیا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو اب اس کے اندر ورڈ بھی پڑا ہے پاور پوائنٹ بھی پڑا ہے ایکسل بھی پڑا ہے تو یہاں پر یہ چیزیں لازمی آ جاتی ہیں اہم بات میں کیا کرتے ہیں اب وہاں نہیں ہے ورڈ یہاں پر موجود ہے تو ہم اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو سینڈ ٹو ڈیکس ٹاپ کر لیتے ہیں اب یہ یہاں پر بھی موجود ہے اور اس کا ایک آئیکن وہاں پر بھی بن گیا ہے یہ آپ کر کے دیکھیں گے پھر آسانی سے ہو جائے گا تو یہ سوفٹ ویر ہوتا ضرور ہے لیکن بس ڈیکس ٹاپ پر تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا تو ڈیکس ٹاپ پر ساری چیزوں کے آئیکن ہی موجود ہوتے ہیں اصل میں یہاں کوئی پروگرام موجود نہیں ہوتا یہاں سے اگر میں کوئی چیز بلکہ ساری چیزیں بھی ڈیلیٹ کر دوں تب بھی یہ پروگرام جوں کے تو موجود ہی ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر جب تک ہم انہیں ان انسٹال نہیں کرتے بلکل یہاں کمپیوٹر سے انہیں ڈلیٹ نہیں کرتے ختم نہیں کرتے پروسس کے تحر یہ سارا کام نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز یہاں تک کوئی اڈوانس بات اس کے علاوہ کوئی بات وہ بھی یہی شیئر کریں تاکہ ہمارے رکارڈ کا حصہ ٹائم کے اوپر ہی کلک کریں بیٹا سیٹنگ کرنے آئے یہاں ٹائم کا اوپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں بقاعدہ طور پر بورڈ اوپیئر ہو جاتا ہے اول تو یہ جب ہم ونڈو انسٹال کرتے ہیں تو ہم کمپیوٹر کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ہمیں ٹائمینگ چاہیے اور کراچی اسلام آباد کی ٹائمینگ چاہیے یہ آرٹومیٹیکلی اس کو سیٹنگ کر دیتا ہے جب کبھی یہ سیٹنگ خراب ہوتی ہے آپ اس سیٹنگ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ کمپیوٹر کے اندر بلکہ کمپیوٹر کے اندر بھی لگا ہوتا ہے بلکہ کمپیوٹر کے اندر بھی لگا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بیٹری ہے لو ہو گئی ہے جیسے گڑی کا سیل ختم ہو گیا آپ اس سیل کو تبدیل کریں دوبارہ اس کی سیٹنگ کریں تو یہ آٹومیٹیکلی سیٹنگ کو اٹھا لے گا ایزی جو ہے وہ چیز ہے اس کا سیل بھی اسی طرح ختم ہو جاتا ہے جس طرح گڑی بغیرہ جو ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک لانگ عرصہ تک چلتا ہے سال دو سال تک تین سال تک ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیانی نہ رہا ہو لیکن جب کبھی یہ پرابلم ہو تو دونوں طرف آپ نے لیکھنا ہے اگر تو آپ کی ڈیٹ ٹائم یہاں سے سیٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ سیٹ کرنے کے بعد بھی مسئلہ کرتا ہے جیسے کہ یہاں دیکھیں تو یہاں بٹن ہے چیج ڈیٹ اینڈ ٹائم سیٹنگ آپ نے یہاں سے اس کو تبدیل نہیں کرنا یہاں تو سیدھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کلاک کی صورت میں اور کلڈر کی صورت میں آپ نے چلے جانا ہے چینج کے اوپر جب آپ چینج پہ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو جو ہے اس کی سولیہ دی جاتی ہے چینج ٹائم اور آپ نے ان چیزوں کو کیسے کرنا ہے لیکن پھر بھی ایسے یہ ایرر اس نے دے دیا ہے یہاں پر ہو سکتا ہے ایرر دیا جائے کیونکہ یہ والی چیزیں بجائے یہاں سے تیہ کرنے کے ہم ان کو جب ونڈو سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے ڈاس موڈ سے جا کے سیٹنگ کرتے ہیں وہ ایک الیدہ پروسس ہوتا ہے جو ونڈو سے ہٹ کے ہوتا ہے کمپیوٹر کا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے لیکن یہ ٹیکنگل چیزیں آ جاتی ہیں ان کا کبھی بھی عام یوزر تک جو ہے وہ کوئی نہیں دھیان ہوتا ہے اس کے لئے چلتی ہی جاتی ہے ٹھیک ہے بٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکستان زندہ باد